موسیقی 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 پی ٹی آئی جلسہ وفاقی پولس نے اسلام آباد کے مخلف داخلی راستے بند کر دیئے جی ٹی روٹ کو سنجگانی کے مقام پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا روات میں ٹی چوک پر بھی کنٹینرز پہنچا دیئے گئے ایکسپریس ہائی وے کہناپول کے مقام پر کنٹینرز لگا کر بند ایکسپریس ہائی وے کی بندش سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں شہریوں کو شدید مشکلات موسیقی موسیقی سابق امریکی صدر ڈالر ٹرامب نے ڈیموکریٹس کو احمق قرار دے دیا کہا جو بائیڈن کے ساتھ مباحثے سے پتا چلا ہمارے ملک کو احمق چلا رہا ہے انتخابات میں کمالہ ہائریس جیت گئیں تو وہ بائیڈن سے بھی بہترین صدر ہوں گی عوام منگل کو میرا اور کمالہ ہائریس کا مباحثہ ضرور دیکھیں ریپبلکان صدارتی امید وارڈالر ٹرامب کا ریاست ویسکونسن میں ریلی سے خطا موسیقی صدر مملکت آصف زرداری نے وفاقی دارالحکومت میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے سے مطالعہ قبل پر دستخط کر دیئے صدر کے دستخط سے بل باقاعدہ قانون بن گیا فوری نافذ والعمل ہو گیا قومی اسمبلی سیکریٹری ایٹ نے نئے قانون کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا قانون کو پر امن اجتماع امن و امہ کا نام دیا گیا بل کے تحت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا بغیر اجازت اور سیکیریٹی کلیوریس کے کوئی جلسہ نہیں ہوگا جو فرمیشن دی گئی ہے جی وہ اندر 40 ٹرم دن کنیشن دی گئی ہے اور اس مینجمنٹ کمیٹی کو بلکل وہ بتا دیا گیا ان رائٹنگ دے دیا گیا ہے کہ ان ٹرم دن کنیشن پر آپ کو جلسے کی پرمیشن ہے تو اگر ان ٹرم دن کنیشن کی ویولیشن ہوگی تو جلسہ will be considered as an unlawful assembly اور جب unlawful assembly ہوگی تو جو نیا ایکٹ آیا ہے اس کے سیکشن ایٹ میں بڑا کلیرلی ڈیفائنڈ ہے کہ unlawful assembly کی جو پنشمنٹ ہے وہ up to three years ہے تحریکن سطاف کو جلسے کی اجازت ہے شرائط کی اخلاف ورزی ہوتی تو اجازت منسوخ ہو جائے گی نیا قانون کے مطابق چالیس شرائط کے تحت جلسے کی اجازت ہوگی شرائط کی خلاف ورزی ہوگی تو جلسہ غیر قانونی تصور ہوگا قانون کے خلاف ورزی کی سزا تین سال تخید ہے جلسے میں شریک افراد اور منجمنٹ دونوں کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے پی جائے کو جلسے کے نو سی میں واضح لکھا ہے اجازت کسی وقت بھی ختم کی جا سکتی ہے لیپڈے کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز میمن کی دنیا نیو سے خصوصی گفتگو آج ثابت کرنا ہے ہم حقیقی آزادی لے کر دم لیں گے وزیراعلا خیب پختنخواہ کا جلسے سے متعلق بیان بار بار فرسودہ نظام لاکر زیادتیاں کی گئیں ہم نے اسے آزادی لینی ہے بانی پیٹرہ کے حکومت میں ملک ترقی کر رہا تھا ملک کو مقروض کرنے والوں کو دوبارہ ملک پر مسلط کیا گیا ملک میں بیروزگاری بدامنی کے ذمہ دار موجودہ حکومت ہے آگے کیا لائے حمل ہوگا جلسے میں تینک کریں گے وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور ایک نہیں سو جلسے کلنے این ارو نہیں ملے گا آئین اور قانون کے مطابق جلسہ نہ ہوا تو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا پی ٹی آئی کے جلسے کا مقصد اڈیالہ کے خیدے کو معفی دلوانا ہے وزیراعلا کے ای پی بڑھ کے نام آرے ہیں عبام کو اپنی چھے ماہ کی کارکردگی بتائیں جب بھی کوئی کیس ازا کے خریب پہنچتا ہے یہ جلسوں کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے گروپوں میں تخصیم ہو چکی ہر گروپ پارٹی پر قبضے کے لیے ہاتھ پاؤ مار رہا ہے لیگرہنما طلال چوندری کی گفتگو ایک مہینے سے جلسہ جلسہ کا راہ گلاب رہے ہیں ان کے پاس جلسے کے لیے فنڈز ہیں نہ بندے ہیں نہ سہولتکاری ہیں ہمیں معلوم ہے جلسے جروس اور دھرنے ان کا کاروبار ہے دھرنہ پارٹی اور فتنہ پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہے فتنہ پارٹی مریم نواز کے بغض اور تاثب کا شکار ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری بانی پی ٹائی نے 190 ملینٹ پاؤنڈز کیس میں ریلیف مانگ لیا بانی پی ٹائی کے نیب ترامیم فیصلے کے تحت بریت کی درخواست دائر نیب ترامیم فیصلے کے بعد 190 ملینٹ پاؤنڈز کا کیس بنتا ہی نہیں نیب ترامیم کا فیصلہ آنے کے بعد درخواست گزار بری ہونے کا حق دار ہے نیب ترامیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے نیب ترامیم کی روشنی میں درخواست گزار کے لیے سزا کا کوئی امکان نہیں ریفرنس کی کاروائی ایک دن کے لیے بھی جاری رکھنا قانونی عمل کا غلط استعمال ہے درخواست میں موقف سوال یہ ہے کہ نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت کا اس کیس میں دائر اختیار بنتا ہے یا نہیں عدالت کے دائر اختیار کا فیصلہ کرنا عدالت کے سواب دید ہے وکیل بانی پی ٹی آئی کے دلائل عدالت کے اس کیس میں دائر اختیار ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے نیب پروسیکیوٹر درخواست پر احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے نوٹس جاری کر دی گئے سماعت دا ستمبر تک ملتوی بانی پی ٹی آئی نے ہی نیب ترامیم کو کل ادم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی پروے زلاہی کو پی ٹی آئی کا صدر بنایا گیا مگر وہ خاموش ہیں صحافی کا شاہ محمد قریشی سے سوال اڈیالا میں پروے زلاہی اور میں اکٹھے تھے ان کی طبیعت واقعی خراب تھی شاہ محمد قریشی کا جواب چوہ دری پروے زلاہی نے پی ٹی آئی کو چھوڑنا ہوتا تھا وہ کب کے چھوڑ چکے ہوتے پروے زلاہی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے اور مسیوطیں بھی برداشت کی سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو پروے زلاہی کو گزشتہ سال منی لانڈرنگ اور ترخیاتی کاموں کے ٹھیکوں میں کرپشن پر گرفتار کر کے اٹک جیل منتخل کیا گیا تھا چوہ دری پروے زلاہی کو روہ سال مئی میں کورٹ لکھ پر جیل سے رہا کیا گیا پی ٹی آئی کے پارٹی سٹرکچر سے متعلق اہم فیصلے بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل نامزد کر دیا اپوزیشن لیڈر امر ایوب کا بطور سیکرٹری جنرل استیفہ منظور بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے پالیمانی امور اور عملی سیاسی امور کو الگ کر دیا اپوزیشن لیڈر امر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پالیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے روف حسن کی سربراہی میں تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت استیفہ منظور کرنے پر بانی پی ٹی آئی کا مشکور ہوں بطور ورکر پی ٹی آئی کے ساتھ کام جاری رکھوں گا امر ایوب کے گفتگو پاک بحریہ کے جنگی جہازہ شمشیر اور حیبت کا متاہدہ عرب امرات کا دورہ متاہدہ عرب امرات بحریہ کے عالی افسران اور پاکسنائی سفارت خانے کے حکام نے استقبال کیا میشن کمانڈر کی کمانڈنگ آفیسز کے ساتھ میزبان عالیس عسکری قائدہ سے اہم ملاقاتیں محمد دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور اور دو طرفہ بحریہ تعاون پر تبادے خیال کیا گیا بندگاہ پر قیام کے دوران متاہدہ عرب امرات کے معاون وزیر برائے سلامتی اور مری ٹائم افیرز مسئلہ حفاظ کی آلا خیادت پاکستانی سفیر پاکستانی کمیونٹی اور طلبہ نے جہاز کا دورہ کیا دونوں ممالک کے بحریہ جہازوں نے مشتر کا بحری مشک نسل البحر میں بھی حصہ لیا مشک کا مقصد دونوں بحریہ فاس کے درمیان باہمی تعاون کو بڑھانا اور آپریشنل تیاریوں کو بہتر کرنا ہے پاک بحریہ کے جہازوں کے دورے سے دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا ایس بی ایس بی ایس